مَا أَنفَقْتُم مِن نَفَقْتِن مَن نَفَقْتِن مَال میں سے او یا نظر تم نظر تم من نظر یا تم کوئی نظر مانو تم کوئی بھی خرچہ کرو یا تم کوئی نظر مانو ٹھیک ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ اللَّهَ تعالیٰ یہ جان رکھو یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ اسے جانتے ہیں وَمَا لِلِظْظَالِمِينَ مِنْ اَنصَارِ اور جو ظلم کرنے والے ان کے لئے کوئی مددگاری نہیں میں تفسیر نہیں کرتا لیکن میں بنیادی طور پر آیت سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اگر آپ پیچھے سے چلتے ہوئے آئیں کہ پیچھے خرچ کرنے کا ذکر ہے اور وہ ساری باتیں درمیان میں اللہ رب العزت نے اَو نَظَرْتُم مِن نَظْرِن جو کر دیئے کی اس کا کیا مطلب ہے اَو نَظَرْتُم مِن نَظْرِن یا تم کوئی نظر مانو فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ اللَّهُ اس کو جانتے ہیں اَوْنَا لِلْظَالِمِينَ مِن نَظْرِن ایک تو انفاق کی بات چل رہی ہے دوسرا یہ ایک الگ بات ہے تیسر یہ ایک الگ بات ہے چوتھی ایک الگ بات ہے جوڑ کے ہیں ان باتوں اگر آپ سمجھ رہے ہیں قرآن مجید کو قرآن مجید کے طرز کو سمجھ رہے ہیں قرآن مجید کے لہجے اور رویے کو سمجھ رہے ہیں تو کیا مطلب ہے آپ کے ذن میں اس حوال ضرور آنا چاہیے تو اب سمجھنے ذرا عام طور پر انسان کو کبھی کوئی حاجت ہوتی ہے تو یہاں ایک طریقہ کا سکھایا جا رہا ہے تو تم میں کبھی کوئی حاجت ہو نا تم اس کے لئے نظر بھی مان سکتے ہو اور نظر کے اندر بھی انسان مال خرچ کرنے کی نظر مان سکتا ہے ٹھیک ہے مال خرچ کرنے کی کہ میں اتنے پیسے مسجد میں ڈالوں گا میں اتنے پیسے فلان جگہ پر دوں گا میں فلان جو جگہ ہے وہاں پر مدرسہ بنوں گا میں فلان نیک آدمی ہے اس کو اتنا حدیعہ دوں گا فلان میرے خاندان کا ضرورت مند ہے اس کو اتنا اتنے پیسے دوں گا اگر میرے یہ کام پورا ہو جائے تو عام طور پر نظر میں انسان خرچ کرنے کی ماملہ کرتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بعضے لوگوں پر کوئی مسئیبت ڈالتے ہیں تاکہ وہ خرچ کرنے کی نظر مانیں اور جب وہ خرچ کرنے کی نظر مانتے ہیں اور پھر اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے خرچ کرنے کی برکت سے ان کی مسئیبت کو ٹال دیتے ہیں تو اس وجہ سے انفاق کے ساتھ نظر کا بھی ذکر کر دیئے کہ نظر کے اندر بھی جو تم مال خرچ کرو گے وہ بھی انفاق فی سبیلیلہ میں آ جاتا ہے امیدہ بات سمجھ میں آگئے ہوگی فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ اس کا بھی جوڑ بن رہا ہے ایسے بن رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری حرکتوں کو جانتے ہیں کہ تمہارے اوپر جب تو کوئی مسئیبت نہیں پڑھے گی تو اس وقت تک صدقہ نہیں دیتے ہیں حالانکہ یہ صدقہ دینے کا عام رواج ہونا چاہیے جو آپ کے پاس مال یہ میں خاص طور پر میں نے جو پیچھے ذکر کیا شیخ سے پوچھ کے کرنا چاہیے ماشاءاللہ بہت سے لوگوں کے میرے پاس فون آئے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ حضرات کو عمل کرنے کی اتنی فکر ہوتی ہے اور اپنی حالت پر رون آیا کہ ہم تو کوئی طرح کرتے نہیں ماشاءاللہ آپ لوگوں کو ایسی فکر رہی اور اس میں خواتین کے بھی فون آئے تو میں خاص طور پر یہ کہنا چاہوں گا کہ جس کے ہاتھ میں کوئی مال ہے ہی نہیں تو ظاہری بات ہے اس کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے اس کے لیے کوئی ایسا لازم نہیں ہے جو خواتین شوہر کے تابع ہیں ظاہری باتے جو ان کے شوہر خرچ کر دیں تو اس کے اندر ایک لحاظ سے ان کا حصہ بھی ہے لیکن اگر شوہر جیو خرچ دے رہا ہے تو پھر اپنے پیسوں میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے الگ کرتے رہنا چاہیے اور پھر اس کو کسی سپیسیفائیڈ کسی نیک کام میں خرچ کر دینا چاہیے فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ اللہ تعالیٰ تمہارے بخل کو جانتے ہیں انسان بقیل ہے انسان کو مال کی محبت بڑی ہوتی ہے تو جو مال کی محبت کو لے کے پال کے بیٹھا رہتے ہیں اس پر سام بنا رہتا ہے تو پھر ان کی کوئی مدد نہیں ہوتی تو مالِ ظالمین و انصار تو ایسے لوگ ظالم ہوتے ہیں یعنی اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں آپ صلو اللہ عل agora کو فرمایا کہ دوسرے کے مال کی حفاظت مت کرو دوسرے کے مال کی حفاظت تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے پہنا اور خرج کر دیا تمہارا مال وہ ہے جو تم نے کھایا فافزدہ اور ختم کر دیا میڑا دیا فالبسہ پہنا اور ختم کر دیا استعمال کیا اور ختم کر دیا بلکہ اصل تمہارا مال وہ ہے جو تم نے صدقہ کر دیا اس کو دیکھ کے سو فیصد مال صدقہ نہ کر دیں بلکہ کچھ مال اپنی اولاد کے لیے چھوڑنا چاہیے کچھ مال دوسروں کے لیے چھوڑنا چاہیے میرے اوپر ایک دفعہ جب اس سیجی نے یہ آیت پڑھائی تو میرے پاس اس وقت پیسے جمع تھے میرا مزاج ہے عادت ہے پیسے جمع کرتا رہتا تھا والدین نے عادت ڈالی تھی اور کہ کسی مشکل وقت میں استعمال ہو جائیں گے پیسے اپنے بچوں کوئی بھی عادت ڈالنی چاہیے کہ بیٹا تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیا اور وہ یہ ایک اچھی عادت ہوتی ہے میرے پاس کچھ پیسے جمع تھے دو سے تین ہزار روپے اس وقت طالب علم کے پاس سو روپے ہونا یہ بھی بڑی بات تھی میرے پاس دو سے تین ہزار روپے جمع تھے بہت سے دربہ ہوتے تھے جن کے پاس سابون کے پیسے نہیں ہوتے تھے صرف کے پیسے نہیں ہوتے تھے کپڑے دھولانا دھوبی سے تو کبھی کپڑے حالانکہ دھوبی دس روپے کپڑے دھوتا تھا لیکن طاقت ہی نہیں ہوتی تھی دھوبی سے کپڑے دھولوانے کی تو ایسی غربت دیتی بازے تربانے تو پھر چرو میں نے استاجی سے کہا کہ استاجی میرے پاس یہ پیسے جمع ہے میں نے تین سال سے جمع کرتا تو پھر جاتا ہے کہ سب کے سب صدقات تو استاجی نے فرمی میاں اس میں سے بیس سو روپے نکالو پھر کہا بیس سو روپے نکالو پھر کہا بیس سو روپے نکالو کہا کہ یہ بیس سو روپے بیس سو روپے بیس سو روپے فلاں فلاں طلب تالبیم کو دے دو یہی آپ کے لئے سب کا بکیہ پیسے سمال کے رکھو آپ نے ٹکٹ کرانا ہوتا ہے ساتھ آٹھ سو روپے کا ٹکٹ ہوتا ہے اس کے لئے پھر آپ کو پریشانی ہوگی اللہ دے گا لیکن اسباب اختیار کرنے اپنی جگہ ضروری ہے تو جو مال کے پر سام بن کے بیٹھے ہوتے ہیں پھر ان کے وہ ان کو ظالم قرار دیا من انسار ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی صددہ کرنے سے بڑی مدد ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں ایک کون ہے نا کون ایک کون ہے یا ایک نلکہ ہے اس میں سے جب پانی نکالا جاتا ہے تو جتنا پانی نکالا جاتا ہے اتنا اس میں سے صاف ستھا ٹھنڈا پانی آتا ہے اور اگر ایک نلکے میں سے پانی نہ نکالا جائے ایک عرصے تک دو چار دن تک تو اس کے وجہ پانی نکالا جائے تو پانی میں بدگو ہوتی ہے یہ پانی صاف ستھا نہیں ہوتا بلکہ اس میں گرین کلر ہوتا ہے یعنی ایک کائی کا رمک ہوتا ہے تو جب پیسے جگہ جوڑ کے رکھے جائے رکھے جائیں رکھے جائیں اس میں سے خرچ نہ کیے جائیں تو اس کو میری اس بات کا متعداد نہ سمجھے کہ میں نے کہا پیسے جوڑنے چاہیے مطلب یہ کہ صرف جوڑے نہیں بلکہ اس میں سے خرچ بھی کرے اللہ کے راستے میں اس میں سے پیسے نکالتا بھی رہے تو جب پیسے نکالتا رہے گا تو اللہ وہ ڈالتے رہیں گے نکالتا رہے گا تو اللہ وہ ڈالتے رہیں گے انہی ہوشمندی سے نکالی جائیں اپنے پیسوں میں سے کچھ فیصد مقرر کر لیا جائے کتنا نکالنا ہے میں نے مثال سو روپے آ رہے ہیں تو سو روپے سے پانچ روپے مجھے نکال لیں ہزار روپے آ رہے ہیں تو ہزار میں سے مجھے سو روپے نہیں پچاس روپے نکال لیں نہیں پچاس نہیں بیس روپے نکال لیں تو اس طریقے سے معاملہ ظالمین کے لئے کوئی مدد نہیں ہے میرے ایک ساتھی ہے ماشاءاللہ جوتوں کی دکان ہے ان کی بہدر آباد میں اتنے شدید پریشان ہوتے تھے کہ مستقل ڈپریشن کا مرض ہو گیا صدقہ کرنے کی ترغیب دی یہ موگو نہیں ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم ان آیات پر عمل بھی کریں کیونکہ اس کا جو فوائد میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تو اس کے اپنے بڑے مقامات ہیں فوائد کے نفسیاتی مریض تھے لیکن اللہ تعالی نے خرچ کرنے کی بطولت ایسا کام چلایا ایک بار گرن لگی کہ پیسے میرے پر زیادہ ہو گئے نہ چاہتا ہوں میں نے کہا جی فلان فلان جگہ مسرف ہے آپ مجھے پہنچا دیں مجھے پہنچانے ہے تو ماشاءاللہ ڈیڑھ لاک روپیہ نکالا کہنے لگے کہ کبھی منافع اتنا نہیں ہوا اس دفعہ مال کا دسویں حصہ میں نہیں نکالا ہوں یہ نکلا ہے حالانکہ سیزن نہیں تھا یعنی دسویں حصہ ڈیڑھ لاک روپیہ اور جو ہے یعنی عام طور پر کبھی اتنا منافع نہیں ہوا کہ ابھی دسویں حصہ اتنا نکل رہا ہے میں صدقہ شیئے اللہ نے اتنی برکتی فروا انتو دو صدقات فن فنعمہ اللہ خود فرامتو دو صدقات اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو فنعمہ ہی تو یہ بہت اچھی چیز ہے فائدہ مند چیز ہے لیکن اس کے مقابلے میں انتو فوہا اگر تم چھپ کے دو یہ صدقہ دینے کا طریقہ لا بتا رہے ہیں کہ پہلے اگر تم ظاہر کر کے صدقہ دو یہ بھی جائز ہے انتو فوہا اور اگر تم اس کو چھپا کر دو وَتُقْتُوْهَا الْفُقَرَا اور فقراء کو دو یہ فقراء سے آج کل باہر جو فقیر کھڑے ہوتے ہیں یہ فقیر نہیں ہوتے یہ بھیکاری ہوتے ہیں تو فقیر کا درجمہ فقیر ہے ٹھیک ہے فقیر کا درجمہ فقیر ہے جو کہ فقر سے نکر ہے فقر یعنی محتاج ہو کون محتاج میں اس کا آگے سکر کرتا ہوں تو حل فقراء آج کل جو بار لوگ کھڑے ہوتے جن کو عام زبان میں فقیر کہتے ہیں وہ فقیر نہیں ہے جی وہ بھیکاری ہیں ٹھیک ہے اور بھیکاریوں کو دینا جائز نہیں ہے یہ یاد رکھی یہ اتنے صدقہ فلاں بھیکاری کو دے گیا ہے جائز نہیں ہے بلکل جائز نہیں ہے جی میں فجر کی نماز بڑھا میں جا رہا ہوتا ہوں اور شدید صبح سردی ہوتی ہے عام سردی سے زیادہ صبح پیک پہ سردی ہوتی ہے یعنی جو پچھلے دنوں گرمی پڑھ رہی تھی ہم اپریل تک یعنی سردی لگتی ہے صبح جب جاتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ جس چورنگی پر فقیر نے کھڑا ہونا ہوتا ہے فجر کے وقت وہاں آکے اپنی سیٹنگ کر رہے ہوتا ہے یہ فقیر تو اصل میں یہ بھیکاری ہیں یہ فقیر نہیں ہے اور ایک دو دفعہ ایک دو سے بات ہوئی تو ایک دن سے تیس چالیس ہزار روپے کمارے ہیں یہ فقیر ہوتے ہیں پیسے ان کو پیسے دینا جائز نہیں ان کو زکاة دینا بھی جائز نہیں اگر کسی نے ان کو زکاة دی ہے تو اس کے عدان نہیں ہوئی تو بارہ دات ہے فقیر کی تعریف اللہ رب العزت نے آگے فرمائی ان تخفوہا اگر تم چھپا کے دو وَتُقْتُوهَ الْفُقَرَا اور ایسے موتاج لوگوں کو دو جن کو فقر ہو فَهُوَ خَيْرُ لَكُنْ فَهُوَ خَيْرُ لَكُنْ تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے یعنی اللہ نے جائز کام بھی بتا دیا اور بہتر کام بھی بتا دیا اس سے کہا وَوِقَفْ فِرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّعَاتِهُمْ اللہ اس سے تمہاری برائیوں کو تم سے دور کریں گے سیاد سے مراد گناہ بھی ہے اور سیاد سے مراد آفات بھی ہیں تکلیفیں بھی ہیں صدقے کی برکت سے اللہ آفات بھی ہٹا دیتے ہیں اللہ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير اور جو تم کرتے ہو اللہ طرح اس سے خوبہ خبر ہے اللہ اکبر صدقے کے حوالے سے آگے ایک اور بات آ رہی ہے لئیسَ عَلَيْكَ حُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَحْدِي مِنْ يَشَا وَمَا تُنْفِقُونَ مِنْ خَيْرٍ فَلِئَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ عَوَجْشِرُّ بازے انساری صحابہ کے کچھ غریب رشتہ دار تھے لیکن وہ کافر تھے کافر ہونے کے وجہ سے مسلمان اس کی مدد نہیں کرتے تھے مسلمان کہتے ہیں کہ یہ بھی کافر سے مسلمان ہو جائیں گے تو تمہیں ان کی مدد کریں گے تو ان کو کہتے بھی تھے کہ تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہیں پیسے دیں گے اگر تم مسلمان نہیں ہوتے تو ہم تمہیں پیسے نہیں دیں گے تو اللہ نے یہاں اس بات کا منع فرمایا لَيْسَ عَلِيْكَ خُدَاؤُمِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی دعائیت فرمائے کہ نہیں وہ کافر ہیں ان کو کوئی صدقہ وغیرہ مدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے جب وہ مسلمان ہو جائیں گے ان کو بتا دو کہ تم مسلمان ہو جاؤ گے تو اللہ رب العزت نے یہاں منع فرمایا اپنے پیارے نبی کو لَيْسَ عَلِيْكَ خُدَاؤُمِ اے نبی آپ کے ذمہ ان کی ہدایت نہیں ہے بلیکن اللہ یہدی میں یہ شاہ جس کو چاہیں اللہ ہدایت دے یادہ آپ یہ جو تدبیر کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے دیکھ رہے ہیں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنبیہ فرمائے آپ خود دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سوچ تھی یہ لوگ جو آپ ایسے کی وجہ سے مسلمان ہو جائے لیکن جہنم سے نکل آئیں گے لیکن اللہ رب العزت کو اتنی سی بھی زبردستی پسند نہیں آئی یعنی جو اپنے اوپر بڑوں کو رکھتے ہیں بعضے باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ بڑوں نے یہ باتیں کیوں فرمائی ہیں کیوں حکم دیا ہے اس وجہ سے لیکن اس کے اندر بڑی حکمتیں اور راز ہوتے ہیں تو لئی سсыالی کا حضور اے پیارے پہنبر اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمہ ان کو ہدایت دینا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں تو اب اللہ کی مرضی اللہ ان کو ہدایت دیں اللہ کی مرضی اللہ ان کو ہدایت نہ دیں یہ اللہ کی مرضی ہے کیونکہ اللہ رب العجت دلوں سے واقع ہے کہ فلان کے دل میں کیا چیز ہے ڈیمات کے دل میں کیا چیز ہے اما تنفقوا من خیر خیر مال دے خیر سمور اللہ جو تم مال میں سے خرچ کرتے فلی انفشکم یہ ان کے لیے نہیں ہے یہ تمہاری اپنی جان کے لیے ہے لہٰذا اگر کسی کو صدقہ دے رہے ہو تو اس کے لیے مت دو اپنے لیے دو اور یعنی نمبر ایک اپنے آخرت کے فائدے کے لیے اور نمبر دو اپنے دنیاوی فائدے کے لیے بھی دے سکتے ہو کیا اللہ ببر تو اگر اگر کوئی ایسا ضرورت مند محتاج آدمی آپ کے پیسے کو قبول کرے تو شکریہ دا کرو جزاک اللہ آپ کا کہ آپ نے میرے پیسے قبول کی یہ نہیں کہ ایسا ہم نے تو آپ کو بڑے پیسے کی ہم نے تو آپ کو یہ کیا حکم اقتر صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت ایوالہ شیخ العرب ببر جم حرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک بزرگ کی خدمت کر رہا تھا تو حضرت ایوالہ نے فرمایا کہ تمہیں تمہیں حضرت ایوالہ کی خدمت کر رہا تھا تو ہم نے تو سنا ہے بزرگوں کے مزے ہوتے ہیں لوگ خدمت کرتے رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ فرمایا کہ فرمایا کہ ذرا ہاتھ اٹھائیں ان نے ہاتھ اٹھائیں تو حضرت نے اپنے پاؤں کھینچ لیا فرمایا کہ لوگ اب میری خدمت کر کے دکھاؤ تو یہ لگا محروم ہو گئے نا فرمایا کہ بعض دفعہ طانگیں درد کرنا شکل ہو جاتی ہے لوگ اتنا دباتے ہیں لیکن پھر بھی طانگیں دبواتا رہتا ہوں تاکہ لوگوں کا اللہ رب العزت کے لیے میری طانگیں دبا رہے ہیں میری طانگ کو درد ہو جائے کوئی بات نہیں لیکن یہ جو میری طانگ دبا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کے سا عاجزی اور پاؤں دبانی کی وجہ سے اللہ ان کو ماف کر دے میں اس لیں دبواتا ہوں میں اس لیں دبواتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی آجزی اور انکساری کی وجہ سے اللہ اسے معاف کر دے اور اس کی اس ریایت رکھنے کی وجہ سے اللہ مجھے معاف فرما دے تو ہم جو مال کسی کو دے رہے ہیں تو ہرگز یہ سمجھ کے نہ دے کہ وہ محتاج ہے بلکہ یہ سمجھ کے دے کہ میں محتاج ہوں البتہ یہ دیکھیں صحیح کہ وہ واقعیتاً محتاج ہے یا نہیں وَمَا تُنْفِقُونَ اور جو تم خرج کرتے ہو اِلَّبْتِغَا عَوَجْهِ اللَّهِ وہ اللہ کی رضا مندی کیلئے ہونا چاہیے ٹھیک ہے وہ اللہ کی رضا مندی کیلئے ہونا چاہیے سمجھ رہے ہیں وَمَا تُنْفِقُ مِنْ خَيْرِن کیوں؟ دیکھو جو تم مال میں سے خرج کرو گے يُوَفَّ إِلَيْكُم يُوَفَّ اوہوہو سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے سلی دے دیں سود ہوگے نا تو سود پورے مل گئی رہی ہے سود ہوگے سو پورے کے پورے مل کے رہیں گے یاد رکھنا وَمَا تُنْفِقُ مِنْ خَيْرِن يُوَفَّ إِلَيْكُم تمہیں پورے کے پورے مل کے رہیں گے دوسرے جگہ فرمائے زیادہ بھی مل سکتے لیکن سو تو ملیں گے یہ یاد رکھنا سو ملیں گے سو تو لازمی ملے گے یعنی پورا کا پورا دیا جائے گا مطلب اس کو اس کو اس کو سکوائر کر دیں اس کو کیو بھی کر دیں اس کو بڑھاتے جائیں اس کو بڑھاتے جائیں یعنی سو کے اوپر بانا لگاتے جائیں تو کتنی سفریں بنیں گے لگاتے جائیں سفریں لگاتے جائیں سفریں لگاتے جائیں یو فر پورا دیا جائے گا وَانْتُمْ لَا تُزْلَمُونَ وَمْتُمْسَةُمْلَا بِي کم نئی کیا جائے گا سوال لا اللہ کیا تسلیح ہے اللہ کی میں کیا بتاؤں میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا میں کہتا ہوں آپ کر کے دیکھیں آپ کر کے دیکھیں اللہ نہ دے تو پھر مجھے کہنا میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ جس نے اللہ کے راستے میں نکالے پیسے جتنوں کو میں جانتا ہوں اللہ نے ان کو کم کیا ہوں یہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نا کہ دینے والے کو اللہ کبھی بھوکہ نہیں مارتا دینے والے کو اللہ کبھی پیچھے نہیں چھوٹا اب دینا کس کو ہے جی او جی بڑا خوبصورت بڑا خوبصورت بڑی زبردست بات لِلْفُقْوَرَا ان غریب لوگوں پر اللَّذِينَ اَخْصِرُوا فِي سَبِلِينَ دیکھیں سب یہ نہیں ہے اللہ نے دوسری ہے اِنَّمَ صَدَقَاتُ لِلْفُقْوَرَائِ وَالْمَسَاکِنَ آٹھ لوگ بیان فرمائے ہم اپنی جگہ پہ پڑھیں گے لیکن اللہ نے یہاں پہ صدقات صدقاتِ واجبہ نہیں صدقاتِ نافلہ کی بات کی ہے بڑی خوبصورت آئیت ہے آپ ذرا اس کو سمجھے اور آج کے زمانے میں آپ خود سمجھئے گا میں کس کو کیا اشارہ کروں لِلْفُقْرَا وہ غریب لوگ اللَّذِينَ اَخْصِرُوا فِي سَبِلِينَ جو کہ محصور ہو گئے اللہ کے راستے میں یعنی مسجد سے باہر جا نہیں سکتے بچارِ مدرسے سے باہر جا نہیں سکتے گھنٹوں گھنٹوں مطالعہ کرنے آج بھی مولیو صاحب ملے مجھے جناب کیا ہے یہ ایک کمرے کا گھر ہے دو کمروں کا گھر ہے اور نہ موٹر سائیکل نہ سائیکل اور کچھ بھی نہیں اور جناب پریشانی ہے بچہ بیمار ہے اور اور ڈاکٹر کو فیس دینے کے پیسے نہیں آیا لِلْفُقْرَا اللَّذِينَ اَخْصِرُوا کیونکہ ہم تو ساتھ رہتے ہیں تو ہمیں ایسے لوگوں کے حالات پتا چلتے ہیں سابون کے پیسے نہیں ہوتے جی ہمارے مدرسے میں ایک دھو بھی آتا ہے جو آج کل کپڑے دھونے کے چالیس روپے لیتا ہے تو سائجی نے فرمایا کہ دیکھو بھئی اتنا سستے کپڑے دھو رہے ہیں ورنہ باہر تو سو روپے کا ایک جوڑہ دھوتے ہیں مجھے دھو نہیں پتا لیکن ایک دو موقع پہ مجھے پتا چلا سو روپے کا تو وہ چالیس روپے لے دھو سبون کے چالیس روپے کا تو کپڑا دھوتا ہے تو آپ اس میں تو ایک طالب میں سبون جی ہم چالیس روپے کہاں سے دے سکتے ہیں تو ایسے بھی ہوتے ہیں لِلْفُقْرَا وَغْرِبُ لُو پَحْصِرُوا فِي سَبِلِ اللَّهِ جو کہ جو کہ محصور ہوگے اللہ کے راستے میں سبون سے آپ ایک ایک ہدایہ پڑھانا ہے جیسے میں آپ کو قرآن پڑھا ہوں یہ تو بہت سمپل ہے نا جن کو ہم نے تفسیر پڑھانی ہے تو اس کے لیے میں تقریباً بارہ بارہ تیرہ 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 تفسیریں دیکھتا ہوں اور کم از کم اس کے اوپر مجھے مجھے دو سے تین گھنٹے لگتے ہیں جب دو سے تین گھنٹے لگتے ہیں صرف آدھا پونہ گھنٹا پڑھانے کے لیے تو آپ خود بتائیں جب دو سے تین گھنٹے کتاب کو پڑھانے کے لیے تین چار گھنٹے پڑھانے ہیں چار پانچ گھنٹے تو صرف مطالعہ پہ چلے جائیں گے اس کے لیے اکسوئی کی ضرورت ہے آرام کی ضرورت ہے صحیح محول کی ضرورت ہے پھر بچوں کو کیا وقت دیں گے پھر چھ سات آٹھ گھنٹے پڑھانا ہے پانچ چھ گھنٹے اس کی پڑھائی میں لگنے ہے کچھ فتوے لکھنے ہے کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں تو احسرو فیسہ بیللہ نماز پڑھانی ہے جب نماز پڑھنے ہیں تو بازار کس پڑھ جائیں گے شاپنگ کرنے کس پڑھ جائیں گے پچاسیوں چیزیں اللہ جنہاں احسرو فیسہ بیللہ جو کہ اللہ کے راستے میں بند کر دیئے گے لا یستطی ہونا بوربن فل اور وہ زمین میں چل نہیں سکتے یعنی زمین میں وہ تجارت تو کر نہیں سکتے چوبیس گھنٹے وہ پڑھائی کر رہے ہیں چوبیس گھنٹے وہ فتغیل کر رہے ہیں ہر وقت وہ اس فکر میں کہ اس مسئلے کا کیا جواب ہے اس مسئلے کا کیا جواب ہے اس چیز کا کیا جواب ہے اس معاملے کا کیا جواب ہے لا یستطی ہونا بوربن فل اوف جس بات کی استعداد نہیں جاتے کہ وہ زمین کے اندر گھومت پھر ہے لیکن کیا ہوتا ہے یحسبہم الجاثر اغنیہ جو بیوقوف لوگ ہیں جو لا علم لوگ ہیں اغنیہ ان کو سمجھتے ہیں یہ تو بڑے امیر لوگ ہیں منت تحفف اس لیے کہ وہ عفیف رہتے ہیں وہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں وہ اپنی محتاجگی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے یا سب ہم الجاہروں حضرت مولانا خلیل احمد سہاران پوری صاحب احمد علیہ جس دن گھر میں فاقہ ہوتا تھا اس دن اس دن گھر میں ایک سپیشل جوڑا بکھا ہوا تھا اس دن وہ جوڑا پہن کے گھر سے باہر نکلتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نیتے لگ گیا مولیو صاحب بڑی زبودست کپڑے پہنے ہوئے یہاں پہ تو اچھے کپڑے کسی کے باز ہے ہی نہیں مولیو صاحب بڑی زبودست آپ نے کپڑے پہنے ہوئے بڑا زبودست جوتہ پہنے ہوئے آپ نے کہتے ہیں ہاں اللہ نے دیا لیکن پتہ چلتا کہ گھر میں فاقہ ہے پولیس نے حملہ کیا ہے اور گھر میں ڈاکہ مارا گھر میں ڈاکہ مارا گیا وہ پولیس والا رو بڑا یہ لگے حضرت آپ کے گھر کے کھانے کے ڈ پونے چینی بھی نہیں ہے آپ کے گھر میں پیاز بھی نہیں ہے آپ کے گھر میں ٹیماٹر بھی نہیں ہے آپ کی گھر کی جو آٹا ڈالنے والی مٹی ہے اس میں ایک ایک گنوں کا دھانا نہیں ہے حضرت یہ کیا ہے اور حکومت آپ کے پیشے لگی ہے ختم نبوت کے مسئلے لیکن کپڑے آپ کیسے زبردست ہوتے ہیں لوگوں کے پاس سواری نہیں آپ کی سواری اتنی زبردست ہوتی ہے اور میں میاں ہمارے گھر میں ہمارے گھر میں سولہ سال سے کھانا نہیں پکا رہے ہیں یہاں کبھی کس نے دے دیا تو دے دیا پان اتنا زبردست کھاتے ہیں لیکن کھر میں پکانے کے لیے کیونکہ کوئی حدیعہ کر دیتا کوئی اس طرح کی چیز ہو جاتی کیونکہ سوار سے بچتے ہیں تو اس وجہ سے لوگوں کو غنی سمجھ تعرف ہوں بھی سیما لیکن تو ان کو ان کے چہرے سے پہچان لگے چہرے سے پہچان لگے یہ مقام مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا ہے میں نے بہت دیکھا بہت تلاج کی اپنے سیجی سے پوچھا میں نے مجھے بھی آج تک یہ مقام سمجھ میں نہیں آیا ان کے چہرے پہ کیا ایسی چیز ہوتی ہے جس کو دیکھ کے لوگ پہچانتے ہیں کہ میں سمجھ نہیں پایا کہ مارک پر ہوتے رہتے ہیں ایسا تو ہو نہیں سکتا ہم نے اپنے وزرگوں کو نہیں دیکھا گھر میں انتہائی فقر کی حالت لیکن تو سوال ہے ان کے چہرے سے ضائع ہو مجھے یہ مقام ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا لہذا میں یہاں پہ بہت معذرت چھتا ہوں کل کلا کبھی مجھے کسی بڑے عالم سے میری ایسی ملاقات ہوئی اپنے اکابرین میں سے جن سے مجھے کوئی ایسی چیز پتا چلی کیونکہ تیس چاریس تفاصیل میں دیکھا جا چکا ہے لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس میں کیا خاص علامت تھی البتہ ایک ظاہری علامت یہ ہے لا يسألون الناس الحافہ وہ لوگوں کے پیچھے لگ کے الحافہ کہتے ہیں لپکť لٹک کے لا يسألون الناس الحافہ وہ لوگوں سے لٹک لٹک کے سوال نہیں کرتے لوگوں سے اشاروں اشاروں سے سوال نہیں کرتے کہ جی ہمیں دیدو جی ہمیں دیدو یہ جو صدقیں ہیں وہ ہمارے پاس بھی صدقہ جو ہے وہ ادھر دیدو ہمیں دیدو امیے چاہیے لگوں سے بار پر تقاضی نہیں کرتے بار بار چندے نہیں کرتے لوگوں سے بھیک نہیں مانگتے لوگوں سے پیسے نہیں مانگتے یہ ان کی ایک ظاہری نشانی ہے اس لئے میں کہتا ہوں جو بار بار آپ سے بانگے لیکن ہم تو بڑے مہتاج ہیں پچھلے دنوں بھی کسی صاحب کا فون آئے کہ فلان خاکون ہے ہمارے کھڑا جاتی ہے کچھ عرصے کے بعد پانچ سے پانچ ہزار مانگ یا دس ہزار مانگ میں ان سے کہا ہم کو دینا جائز ہی نہیں آتا کیونکہ جو اس طریقے سے پیچھے بھیک مانگ رہے تو ان کی طالتیں خراب ہو رہے ہیں تو بھیک مانگنی کی عادی بن رہے ہیں تو لا يسألون الناس الحافہ ان کی نشانی ہے کہ وہ لوگوں سے پیچھے لگ کے نہیں مانگتے وما تنفقو من خیر اور جو تم خرچ کرو مال میں صرف آئین اللہ حافی جو تم خرچ وما تنفقو من خیر میں ایک ملن وما تنفقو من خیر جو تم خرچ کرتے ہو میں نے سمجھا مجہول کا ترجمہ ہوگا جو تم خرچ کرتے ہو مال میں سے یقین رکھو کہ اللہ تعالی اس کو جانتے ہیں اب پھر دوبارہ خرچ کرنے والوں کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ لوگ اللہ کے بڑے پیارے ہیں یہاں ان کی تاریف ہو کی تھی اب دوبارہ وہ لوگ جو کے خرچ کرتے ہیں اموالوں کے مال کو باللیلی رات میں والنہار اور دن میں سٹرن چھپا کے وعلانیتا اور ظاہر کر کے فَلَهُمْ أَجْرُمْ مِنْ دَرَبِّهِمْ دونوں صورت میں انکاجر ان کے پروردگار کے پاس ہے وَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْا اور نہ ان کو قیامت کے دن کوئی غم ہوگا تو خرچ کرنے کا یہ مضمون یہاں پر ہمارا مقمل ہو گیا آگے مضمون نمبر تیرہ ہے ربا کے بارے انشاءاللہ میں وہاں کل اس کے بارے میں ذکر کو بڑا تفصیلی مضمون نمبر تیرہ ربا کے بارے میں یہاں پر مضمون نمبر تیرہ ہے پھر اس کے بعد مضمون نمبر تیرہ